بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج جو ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں وہ ہر کسی کی من پسند ریسپی ہے میں بنا رہی ہوں دال چاور دال کے لیے ہم نے سب سے پہلے دو لیٹر جو ہے نا وہ پانی لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو لیٹر پانی ڈال دیا ہے اس میں اور اس کے اندر میڈیم سائز کے دو پیاز ہم نے کٹ کر لیا ہے رفری چاپ میں یہ جائیں گے ایک ہم نے لہسن لے دیا تھا اور دو ہم نے ٹماٹر دیا ہے یہ دو ٹماٹر جائیں گے اور اس کے اندر جائے گا ہاف ٹی بر سپون زیرا پورڈر اور اس میں ہم سب سے پہلے چنے کی دال جانب وہ ایٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے ون کپ چنے کی دال جو ہے اس کو تری آور کے لیے ہم نے بھگو کر رکھ دیا تھا تو یہ چنے کی دال اس میں جائے گے اب اس کے اندر کچھ اور سپائسیز ایٹ کریں ہاں جی اس میں جائے گا ون ٹی بر سپون کے قریب نمک جائے گا نمک اور مرچہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق رکھیں نمک تو ہم باد میں بھی چک کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ون ٹی سپون کے قریب ہم نے حلدی ڈال دیا اور ون ٹی بر سپون اس میں سرخ مرچ جائے گی اب اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے جب تک یہ نرم نہ ہو جائیں پیاز اور ٹماتر اتنی دیر تک ہم ان کو پکا لیں گے اس کے بعد ہم دوسری جو دالیاں وہ ایٹ کریں گے اس میں دوسری سائٹ پہ ہم نے چاولوں کے لیے کڑھائی میں پانی ڈال دیا اور پانی آپ نے کھلا ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے اس کو نچوڑنا ہے اوپر سے ہم نے اس کے اندر ہی نہیں پکانا پانی کے اندر ہم اتاریں گے پانی کو اس کے اندر ہم ڈالیں گے ون ٹی بر سپون زیرا ہے ہمارے پاس یہ ڈالیں گے اس میں اور اب اس کے اندر سالٹ جائے گا ٹو ٹی بر سپون ہم نے سالٹ ڈال دیا تو اب اس کے اوبرنے تک ہم انتظار کرتے ہیں جب اوبرے گا پھر اس میں چاول ڈال کریں گے ہماری ڈال اور وہ اوبر چکی ہے اس کے ٹوماتر اور پیاز رہے ہیں وہ نرم ہو چکی ہے اب اس کے اندر ہم نے ہاف کپ کے قریب ہم نے جو مسور کی ڈال ہے وہ ہم نے بگو کر رکھتی ہے وہ ایڈ کریں گے اس میں ہاف ہی کپ ہم نے ماش کی ڈال جائے وہ لی تھی اس کو بگو کر رکھا تھا اب یہ ایڈ کریں گے اس میں اور اس کے اندر ہم نے یہ چار پانچ ہری میٹچیں جو ہیں یہ ایڈ کر دیا اب اس کو بند کر کر ہم ویٹ دیں گے آپ بند نہیں کرنا چاہتے تو آپ ویسے بوائل کر لیں آنچ پر رکھ کے ڈکن دے کے کہ میں اس کو پریشر دوں گی پریشر دینے کے آپ تقریباً پانچ یا سات منٹ کے بعد اس کو کھول کے چیک کر سکتے ہیں انجیدر ہمارا پانی جو ہے وہ بوائل ہو چکا اب اس کے اندر ہم چاول ایڈ کریں گے چاول ہم نے تقریباً تین بڑے گلاس لی ہیں تری گلاس ہم نے چاول لی ہیں یہ اس میں ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن 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 اب اس طرح اس میں چمچ ہلا آکے یہاں پر آپ اس میں اپنا پانی میں نمک چک کر سکتے ہیں کہ آپ کے مطابق وہ نمک پورا ہے کہ نہیں پورا اب اس کو تھوڑا سا فل نہیں ڈاپیں آپ تھوڑا سا اس کو ننگا رہ کر اس کو پڑھ لٹ دے دیں اس کا تو اب چاولوں کے گلنے تک آپ سے ملتے ہیں چاول ہمارے بل چکے ہیں اب ہم ان کو سٹین کر لیتے ہیں ہم نے ان کو اس میں ڈال دیا اب ہم اس کو تقریباً ان کو ہم پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھیں گے ہماری دال ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گئی ہے تڑکہ ہم اب لگا رہے ہیں تڑکے کے لیے ہم نے ہاف اپ کپ آئل کے لیے اور ون ٹیبر سپون ہم اس میں زیرا جو ڈالیں گے اور اس کو ہم ڈراؤن کریں گے اس میں اور اس کا اندر چاہت نہیں ہے اور اس کا اندر چاہت ماز میں صورت سٹین ہو جنید اور اس میں اڈال میں بیس کریں گے جیسے جیسے اندر کو سٹین ہو گئی ہے جیسے جیسے تڑکہ ہمارا ماشاءاللہ ریڈی ہو گئی ہے دیکھیں اس کے اوپر ہم بگاہر لگائیں گے اس کے اوپر ہم بگاہر لگائیں گے سبزنیوں ڈالیں گے ہافٹی سپون ہم اوپر ڈالیں گے گرم سالہ پاورڈر یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست ہمارے جو ڈال ہے وہ بنیے ہاں جی یہ ہماری ڈال اور ہمارے چاول جو ہیں بڑے زبردست ریڈی ہو گئے ہیں بہت ہی زبردست اور بڑے مزے کے بنیے آپ اسی طریقے سے اپنے ڈال میں ضروری سے ٹرائے کریں اور اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئے تو آپ اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی